اسلام علیکم ویڈیو آف سپارٹلٹ ویڈھوما کیا حال جال ہے میری تمام ویئرز کا تو آج یہ میرا بڑی فرسٹ راؤنڈ ہے جو میں نے اپنے گھر سے باہر کیا یہ چھوٹا سا راؤنڈ لگایا تھا اور اس کے علاوہ کافی بہتر ہے کل سے منہ کل تو اسی ٹائم پر فوک سٹارٹ ہو چکی تھی تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایسی سیٹویشن ہو تو آپ گھر کے اندر ہی رہے موسم کی وجہ سے بھی کچھ ایسی اداسی سے ہوئی ہوئی ہے سوسائیٹی میں بھی کہیں تو خموشی سی بلکل ہوئی ہے تو آج کی ولوگ میں مارننگ میں ناشتہ تو میں نے کر لیا تھا اور کچھ میرا فوڈ سالڈ یہاں چارٹ پی لینے کو دل نہیں تھا تو میں نے سوچا تھا کہ چلیں شکر گندی کو میں کر لیتی ہوں اس ٹیم اور مجھے بڑا ایسی میتھرڈ ملی گیا جس میں اس ٹیم بھی نہیں کرنے پڑتی جس میں اس کو رکھتی اور وہ خود ہی تھوڑی دیر میں ہو جاتی ہے سوفٹ پھر میں اس کو کر لیتی اس کے پیسز اور اداسی کیوں ہے جی کہ پروین جسے کہتے ہیں نا کچھن میں آج کل بلکل نہیں ہے اور وہ دو تین دنوں کے لیے گئی ہیں چھٹیوں پہ کہیں شادی ہیں ان کے اور وہ اب آئیں گی منڈے والے دنی تو بس ابھی بلکہ مجھے خبر ملی ہے میں نے اس کو کاتا کے فون کر کے ذرا مجھے پتا آ دیں کہ وہ خیر و آفیت کے ساتھ پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان سب نے جانا تھا تو مجھے یہی خبر ملی ہے کہ جس گھر میں شادی تھی وہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کہ بڑی خفصوصنا کے خبر تھی اور بس دھیان اسی کی طرف میرا بھی تھا تو ساتھ میں کھانا میں تھا کالے چنے اور وہ میں نے بنا لیا بلکہ وہ جو ویڈیو تھی نا میری وہ ساری میری ڈیل ہو چکی تھی تو مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کیوں کہ جب آپ یوٹیوب کا کام کرنے لگتے ہیں تو ایک موٹیویشن آپ کی جو ہوتی ہے نا وہ تمام چلی جاتی ہے اگر کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کی اس طریقے سے نہ ہو تو پھر میں نے تمہارا سا اپنے موٹ کو تھوڑا سا کہا کہ نہیں کام تو میں نے کرنا ہے بلکہ میں کام میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں ریلیکسیشن لے لیتی ہوں اور کچھ ہیلتھ ایشوز ایسے ہوئے ہیں کہ میں کہتی ہوں بالکل ہی ہمت میری ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر جب میں باقی یوٹیوبرز بہت سی ایسی ہیں جو مجھے بہت ایکٹیو لگتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ نہیں جب وہ کام کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کام کرنا ہے اور اسی بہانے سے پھر میں گھڑی ہو جاتی ہوں تو چلیں کسی کو دیکھ کے کچھ اچھی پوزیٹیوٹی چینج آ جاتا ہے بہرحال یوٹیوب نے اچھا میں بیزی رکھا ہوئے بلکہ جن کے چینلز ہم کو تو کافی اچھا بیزی رکھا ہوئے تو یہاں پھر میرا یہ تھا کہ تھوڑی سی میرا موٹ سپائسی کھانے کو تھا اور پھر مجھے تھوڑا سی چکن کے پیسز نظر آئے اچھا کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں نہ بھی کھاتی کالے چینے بنے ہوئے تھے میں ان پہ بھی کر سکتی تھی لیکن ابھی بس ویسے میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی میں چکن کڑائی سپائسی سی بناتی ہوں اور پھر میں نے تھوڑا سا فرائی کیا آئل اور بالکل پھر میں نے اس میں پیاز کو کرنا تھا براؤن اور ابھی لائٹ بھی چلی گئی ہے لائٹ کا آج کل سکیجول بہت زیادہ جو ہے نا سٹرکٹ ہوا ہے وہ تین بجے سے چھ بجے تک میکسیمم دو گھنٹے کے لیے لازمی جاتی ہے پھر رات کو ایک دفعہ جاتی ہے اور مارننگ میں نہیں جاتی لیکن گیاس اور ان کے سکیجول پر تو فریکوینٹلی وہ جو ٹائمنگز ہیں ان کو فالو کیا جا رہے ہیں پیاس ہو گئے تھے اور اب براؤن اور اب ان کو کر لیتے ہیں چونکہ لائٹ نہیں ہے اب میں بس کا ویٹ نہیں کروں گی مجھے کہ بس ایک ہی گوہ میں سارا کام ہو جائے اور پھر بس کو میں کرتی ہوں ہمام دستی میں تھوڑا سا کر لیں گے براؤن کو تھوڑا سا کرسپی سا ہو جائے پھر ہم سے کوٹ لیں گے تک ہماری ایک اچھی سی مسالہ مجھے جس طرح ریکوائر ہو جائے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یوٹیوب ہے یہ بڑا مزے کا پلیٹ فارم ہے ان کے لیے جو کہ اس کو سیریس لے لیکن میں کیا کرتی ہوں کچھ دن تو میں بہت سیریس ہو کے کام کرنے کا سوچتی ہوں کچھ دن میں بہت زیادہ جو ہوتے ہیں ریلاکس ہو جاتی ہوں لیکن جو میں دیکھتی ہوں کہ فلان یوٹیوبر جو ہے وہ بہت کنسسٹنسی سے اپنے کام کو کر رہے ہیں تو پھر ایک موٹیویشن جو ایک آتی ہے کام کی اس کو دیکھ کے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ نہیں اگر وہ کر رہے ہیں کچھ یوٹیوبر سے اتنے ریگولر ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے کاموں میں ریگولر ہوں اور بات سے بات ایک جو ہوتی ہے نا دماغ کے اندر بس جب تک آپ اس چیز کو چیم نہ کرونا تو بس وہیں دماغ آپ کا لگا رہتا ہے اور یہاں پہ پہ مجھو تھا کہ اب ایک ہی گو میں سارے کام ہو جائیں تکہ ویڈیو کے لیے سارے جتنے میں مجھے کلپس چاہیے میرے وہ کام ہو جائیں کاؤنٹس میں نے صاف کر لیے تھے اس کے علاوہ مین کام جو کرنے تھے نا وہ یہ تھا کہ مجھے کچھ ڈراؤز تھے شکر خندی کی صورت میں اور بس اب یہ تھوڑا سا کچھن مائنڈ اپ ہو جائے گا چکن ہو گیا تھا تو اس میں لحسن ندر کا بس پیسٹ شامل کرتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈال کی نہیں بلکہ تھوڑا سا مجھے تھا کہ یہ نیچے لگے نہ دہینے بھی اپنا تھوڑا سا پانی تھوڑا تھا تو بس یہ اب باؤں ہوا اور پھر میں نے لحسن ندر کا اس میں پیسٹ شامل کی ہے اور پھر ساتھ ہی میں اس میں پیاس کا بھی پیسٹ شامل کر دوں گی تو بس اسی طریقے سے کچھ ہلکی پھلکی سے میری کڑائی ہو جائے گی تیار اور ساتھ ساتھ آج کل یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کپڑے بھی واش کروائیں یا کچھ اس طریقے سے پلان کریں تو وہ کافی دن جو ہے نا لانڈری آپ کی پینڈنگ میں چلی جاتی ہے اور کپڑے بھی واش ہوئے ہیں وہ ایک سے دو دن لگتے ہیں درائے ہونے میں اس کے علاوہ پھر آپ کی آئریننگ کا سکیجول بھی چینج ہو جاتا ہے سو موسم کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی کچھ دن رہے گا پھر وہی سچویشن آ جائے گی کہ آہستہ ہی ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سو آج کل کی روٹین کچھ ایسی ہی ہے جو سب گھروں میں چل رہی ہے لیکن لاہور کی جو ہے سچویشن تھوڑی سی چینج ہے باقی جگہ کا مجھے نہیں پتا سکولز کا بھی یہ ہے کچھ سکولز نے ون ویک کا فردر آف دیئر کچھ سکولز جو ہے وہ فرس سے جو ہے وہ اپن ہو جائیں گے تو اب دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ سکولز کو بھی کنسیڈر کر لینا چاہیے کہ موسم بہت زیادہ جو ہے نا وہ ونٹر کے کارڈنگ لی تو سردی نہیں ہے تنی لیکن جو فوگ یا سموک جو بھی ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے تو اس میں سکولز کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا تو پھر لیٹ آرز میں کھولنے ایٹ تھرٹی تک تو میکسیم ایک اچھی سچویشن ہو جائے گی چلیں اب ہو گیا ایک مسالہ ریڈی اور میں بس یہی باتیں سوچ رہی تھی پھر ابھی آ جائے گی مرہا اور وہ ان کا کچھ پلان تھا لیکن پلان بھی انڈور کا تھا کچھ ایسا نہیں تھا کہ پلان آوٹڈور کا ہوگی آج کل ایسی سچویشن نہیں بلکہ میں نے ایک بات سوچی تھی لیکن ہم نے سوچا تھا کہ جب موسم اچھا ہو جائے گا نا تو ہم لوگ کریں گے تھوڑی سی ٹرپس رکھیں گے آوٹڈور کے ون ڈے لاہور کئی لیکن کچھ ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ بلکل برسٹ موسم وہ جا رہا ہے تو ہم نے سٹے کرنا بہتر سمجھا گھر میں یہاں پہ مسالہ بھی ہو گیا تھا ٹیماتر جو تھے میں نے ڈال دیئے تھے دہی بھی شامل کر لی تھی اور کافی اچھا جو تھا چکن ٹینڈر ہو گیا تھا اور پھر ادرک ڈال دیا تھا اور میں نے اس میں نمک کالی مرچ اور حلدی اور سوکھا دینیا زیادہ رکھا تھا لیکن لال ہری جو مرچ ہوتی ہے یا پشمیری مرچ کہہ دی وہ میں نے بلکل پنچ یہاں تھوڑی سی سے زیادہ کہہ دیں تو بس کیا تھا برحال ہنڈیا ہو چکی تھی اور یہاں پہ وہی ڈراؤز کیرلیس ویسے جب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں یہ کسی سے کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ خراب ہو جاتا اور یہاں میں نے کہا تھا شبانہ کو کہ یہاں سارے ڈراؤز اب اس کو صحیح کر دو وہ کہہ رہی ہیں ڈراؤ کو ٹھیک اور پھر اب اس سب ڈراؤز صحیح ہو جائے گا جو کہ لاسٹ میں ہی ہے جہاں پہ صرف شاپنگ بیرس ہوتے ہیں وہ بھی گاروچ کے لیے رکھیں گے ہیں تو پھر اب میں نے کہا تھا جتنے تھوڑے سے بڑھتے ہیں ان کو واش کر کے سنگ کو کلیر کر لیتے ہیں تک کہ جو بیسک کام ہوتے ہیں اور پھر ہم اپنے باقی ریسٹ اور باقی جو چیزیں ہم کو وائنڈ اپ دریں اس کے علاوہ جو روٹین ہے آج کل بلکل خموشی سی گھر میں کیوں ہے کیونکہ بچے بھی نہیں ہیں بچوں بھی آج کل آف پہ گئے میں نانو کے گھر اور انشاءاللہ وہ بس ایک دو دنوں میں آ جائیں گے تو ان کا تو نیکس پری کبھی آف ہے اور کچھ سپولز نے جیسے آف دیا تو ان کو آف ہے اور پھر میں نے یہاں پہ نہ اپنی کچھ چیزیں تھیں اور کپڑے ڈرائی ہونے والے ہیں یا تھوڑے سے آئرننگ کی ہیں وہ اب سکیجول جائے گا ایک دو دن کے بعد اس طرح سے بس آج کل کوئی اتنی سپیسپک سیچویشن نہیں چاہ رہی جن پہ ہم کہیں کہیں کہ ہے کیونکہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے اور میں زرادہ تھوڑی سی ہوئی تھی آؤٹ آف جسے کہہ سکتے ہیں ہیلتھ تو میں نے کہتا کہ آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہیلتھ کے اوپر اچھا یہاں یہ سارے اب ان کے نام نیو فابرک لے کر ان کو بھی سٹیچ کروایا تھا ڈائننگ کے کپڑوں کو کیونکہ ان کو شبانہ سے ہی وہ جو آتی ہیں گھر میں ہم نے سٹیچ کروایا تھا بڑی اچھی ان کی سٹیچنگ ہے یہ سارے جسے کہتا ہے سمپل سے سٹیچنگ تھی لیکن کافی اچھا طریقے سے ان کو سٹیچ کر لیتا ہے چاہیے پھول بہت دنوں سے میں اسے کہہ رہا تھا کہ ان کو واش کرتے ہیں تو اب میں نے اس طریقے سے ان کو رکھ لیا پھر مارننگ میں نیکس ٹی کے ایک تو مجھے یاد رہے گا کہ ان کو واش کرتے ہیں ابھی ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ لیٹ ہوگی ہے اس نے بھی گھر جانا ہے اور مجھے بھی تھا کہ اگر میں باہر بھی رکھوں گی تو کافی دیر ہو جائے گی اس کو ڈرائی ہونے بھی مجھے جانا پڑے گا باہر لینے کے لیے سو بس اب یہ سکیجول کلکہ رکھ ہے اور اس کے علاوہ یہ رومال دھولے تھے نا ان کو میں گھر ہوں فولڈ اور کل میں ان کو تھوڑا سا پریس ہلکا سا گھر لوں گی تو چھوٹے چھوٹے سا کام ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں ہر گھر کے اور ہر گھر کی سیچویشن جو ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ کام یا تو تھوڑے سے کر لیا جاتے ہیں یا جو سکیجول ہوتا ہے نا ان کو رکھ لیا جاتا ہے پریسٹ کو بھی فولڈ کرنا سا تو میں نے کہا تھا کہ ساتھ میرے کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہو جائے گا نا تو مجھے ذرا تھوڑا سی کنمینیٹ ہو جائے گا اچھا رات کے ٹائم تھے آج کل کپڑے باہر اس لیے بھی نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ وہ جب سل پڑتی ہے نا تو اس سے دوبارہ چیز جوتی ہے وہ خلقی سے گھلی ہو جاتی ہے تو آپ کو میرا آج کا بھی کانٹینٹ اچھا لگا ہوگا میری روٹین آج کی بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ لے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں دوبارہ کل کسی نئی ویڈیو پہ انٹل دن اللہ حافظ